السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں آج کل گازہ اور اسرائیل سے پریشان ہوں اور بہت ساری قوم ہماری پریشان ہیں کہ کیا کریں یہ مسئلہ ایک دن میں کریٹ نہیں کیا گیا ایک دن میں حل نہیں ہو سکتا اس کے لئے ہم کچھ اقدامات اٹھا سکتے ہیں جن کو اٹھا کے ہم لانگ ترم سیڈیوشن کی طرف جا سکتے ہیں دیکھیں جب ساؤٹ ایفریکہ کا مسئلہ آیا ساؤٹ ایفریکہ میں ہنڈیڈز آف یئرز سے سفید لوگ جو تھے وہ رول کر رہے تھے اور جب آفٹر تیس سال کے بعد ان کے جو لیڈر تھے ان کو رہائی ملی تو اس کے اندر ان کے لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور انہوں نے خاص طور پر جس کی وجہ سے منڈیلا کو ادنا پوجا جاتا ہے وہ یہ کہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی وائٹ کو ماریں گے نہیں کسی گورے کو ماریں گے نہیں کچھ بھی ہو جائے ہم ان سے بدلہ نہیں لیں ماف کر دیں ان کے جو گورے تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو بہت سپریس کیا بہت بہت زیادہ ظلم ہوا کالوں کے اوپر اور ان کے بچوں بزلوں ہوا ان کے عورتوں بزلوں ہوا ان کو رائٹس نہیں ملے ووٹنگ رائٹ کچھ رائٹس نہیں دیں ان کے پاس ان کا اپنا ملک تھا لگ جب فائنلی یہ ڈیسائید ہوا کہ ہم ون آن ون ووٹ ملا ان کو بیسکلی جب ان کو آزادی ملی تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ کامن کر دیں گے ووٹ ون آن ون کر دیں گے جب ووٹ ون آن ون کیا تو کالوں نے مجورٹی بنانے تھی تو ان کوروں کو ڈر یہ تھا کہ یہ ہمیں مار دا دیں گے ہمیں چھوڑیں گے نہیں کیونکہ ہم نے بہت زلم کیا ہے لیکن منڈیلا کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو یونائٹ کیا اور کہا کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے ماف کر دیں گے اور جب تک ہم مافی کو اوپر نہیں لائیں گے ہم جیت نہیں سکتے دین جو ہے اسلام دین جو ہے تلوار سے نہیں پھیلائے اخلاق سے پھیلائے اور اگر ہم اخلاق ہی کو بھول جائیں گے تو پھر پیچھے رہ کیا گیا اگر آپ نے اپنی ہمانیٹی کو ختم کر دیا آپ نے اپنے انسانیت کو ختم کر دیا تو پھر پیچھے کچھ نہیں رہتا بچے کسی کی بھی ہوں چاہے وہ یہودی کی ہوں چاہے مسلمان کی ہوں چاہے کرسچن کی ہوں بچے بچے ہوتے ہیں عورتیں عورتیں ہوتیں سب بچوں کا ہمیں سب عورتوں کا سیم احترام کرنا ہے سب ہی کو عزت کی نظر سے دیکھنا ہے اور عزت دینی ہے یہ نہیں کر سکتے کہ اگر صرف مسلمان کے بچے کو مارتیا گیا تو ہم اس کے لئے عوصہ ہو جائیں کون کے پیاسے بن جائیں یہ غلط ہے طریقہ ماف کر دینا پڑے گا اس کے علاوہ ایک بہت بڑا چالنج ہے اسرائیل اور فلسطین جمعان وہ زبان کا ہے یہودی جتنے ہیں وہ پچھلے پچاس سال میں عربی نہیں بولتے بلکہ صرف ہیبرو بولتے ہیں انگریزی بھی نہیں بولتے ہیں تو اگر آپ اسرائیل میں کانٹیک کریں گے کسی کو اور ان سے بات کریں گے تو آپ کو پتہ سے لے گا وہ صرف ہیبرو میں بات کرتے ہیں they don't know English اور یہی چیز فلسطین میں ہے کہ ان کو ہیبرو نہیں آتی انگلیش نہیں آتی صرف عربی آتی ہے دونوں کے میڈیا ہیں وہ اپنی مرضی کی باتیں اپنے لوگوں سے منوا سکتے ہیں لوگ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں لیکن content available ہونا ضروری ہے اسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں youtube بند ہونے سے بہت سارے اور servers موجود ہیں لیکن knowledge جو ہے وہ youtube میں آ رہی ہے ایک منٹ میں 180 گھنٹے کی لیکن جو پاکستانی ویب سائٹس ہیں یا دوسری ویب سائٹس ان پر وہ information نہیں آ رہی تو انہیں knowledge کو reject کر دیا علم کو reject کر دیا اور علم کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چین جاؤ گے جانا پڑے تو علم حاصل کرنے کی اور ہم نے علم پر تار لگا دیا تو جب تک ہم دو لوگ آپس میں dialogue نہیں کریں گے دو بھائی اگر لڑے ہوتے ہیں مس انڈسٹیننگ کی وجہ سے لڑے ہوتے ہیں تو ہم بڑے کو اسی لئے لاتیں بیچ میں کہ مس انڈسٹیننگز دور کرا جاتے ہیں اور compromise کیا جاتا ہے چاہے وہ میاں بھی ہو چاہے بھائی ہو اگر ہم بات نہیں کریں گے لڑائی کے لئے تیار رہیں گے تو مسئلہ کوئی بھی حل نہیں ہو سکتا ایک تو اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ بہت complicated بھی ہے اور بہت simple بھی ہے complicated اس لئے ہے کہ اس کو الجھایا گیا ہے بہت ساغوں تک اور simple اس لئے ہے کہ simple مسئلہ ایک زمین کا مسئلہ ہے اسرائیل کو زمین چاہیے فلسطین کو بھی زمین چاہیے دونوں ایک دوسرے کے لئے martyrs بننے کو تیار ہیں وہ اپنی زمین کے لئے اپنے بچاؤں کے لئے تیار ہیں زمین کا مسئلہ بنا ہوا ہے دین کا مسئلہ نہیں ہے it's all about the land تو ہمیں لینڈ کا مسئلہ پہلے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ ہم اگر اس وقت ہم کمزور ہیں تو ہم حجت کر لینی چاہیے اگر ہم اور اپنے آپ کو طاقت میں بنائیں چاہیے غازہ کے اندر آج کھانا بجلی اسرائیل سے آتا ہے پیٹرول اسرائیل سے آتا ہے بجلی اسرائیل سے آتی ہے غازہ اگر اسرائیل چاہے تو دو منٹ میں سب کو مار سکتا ہے بجلی بند کر دے پانی بند کر دے کھانا بند کر دے کیا کر لیں گے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے بم بارنے کے بجائے ہی کر دے تو وہ زیادہ لوگ ماریں گے بجلی اسرائیل سے آتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم جوش میں آتا ہے کوئی جنگ نہیں روک سکتا وہ کیوں روکے بجلی اسرائیل سے کیوں کر رہا ہے اور اب بہت لے ہو چکی ہے چالیس پچاس سال ہو چکی ہے بہت لے ہو چکی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور لوگ مرے ہیں تو ٹھیک ہے اور فوٹو شیئر کریں اور لوگوں کو اس طرح تلائیں لیکن اگر آپ واقعی اس کا کوئی کونکریٹ حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ خازہ کے لوگوں کو فلسطین کے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے ان کو اپنا بھائی بنائیں ان سے کنیکشن کریں ان سے باتیں کریں ان کو زبانیں سکھائیں ان کو آن لائن کام کرنا سکھائیں ان کو بجلی بنانا سکھائیں ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا سکھائیں جب وہ اس پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تب ہی آپ خودی کو بھڑا کریں اس کی جو اقبال بھی کہتے تھے جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے جب تک ہم سیلف رلائن نہیں ہو سکتے اور پھر جنگ دید کے کیا کر لیں گے ہم پھر بھی اسی سے پیٹال خرید رہوں گے اسی سے بجلی خرید رہوں گے ہمیں ایکنومکس کی جنگ لڑنی ہے آج سب انسانوں کو اللہ تعالی نے برابر بنایا ہے ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے ایک دوسرے کے رسپیکٹ دینی چاہیے اور جب تک ہم کسی کو رسپیکٹ نہیں دیں گے ہمیں بھی رسپیکٹ نہیں لے گا اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دی جائے گا اگر کوئی میری بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پیار محبت سے پوچھ لی جائے گا اور اگر میری بات میں نے کوئی غلط کی ہو تو مجھے میسیج ضرور کیجئے گا بتائیے گا کہ میں نے کس طرح سے غلط کی ہے اور میں کیسے اپنے آپ کو دوسر کر سکتا ہوں بہت بہت شکریہ